دوستوں آج ہم بات کریں گے پانچ انویزول انیملز کے بارے میں یہ جانور جب تک کوئی حرکت نہ کریں تو یہ آسانی سے دکھائی نہیں دیتے تو آئیے شروعات کرتے ہیں نمبر بن لیف ٹیل گیکو لیف ٹیل گیکو کھیول میڈا گاسکر کے جنگلوں میں ہی پائی جاتی ہے اس لیزرڈ کی بناوٹ پیڑ کے پتوں اور ٹہنیوں جیسی ہوتی ہے اور یہ جب تک کوئی حرکت نہ کرے ہمیں آسانی سے دکھائی نہیں دیتی اس لیزرڈ کی لمبائی چار سے بارہ انچ ہوتی ہے نمبر ٹو ایسٹرن سکریچ آول ایسٹرن سکریچ آول زیادہ تر پیڑ میں بنے ہوئے گڑھوں میں اپنا گھوسلا بناتے ہیں جس میں یہ بلکل پیڑ کے چھال کے روپ اور رنگ میں ڈھل کر بیٹھے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمیں آسانی سے دکھائی نہیں دیتے ایسٹرن سکریچ آول نورتھ امریکہ کے پوروی حصے میں عام طور پر زیادہ پائے جاتے ہیں یہ رہائیسی علاقوں میں رہنا بھی پسند کرتے ہیں نمبر ٹھری پگمی سی ہورس یہ چھوٹے سائج کا سی ہورس اپنے ہوشٹ یعنی جس پر یہ رہتے ہیں اس کے رنگ روپ میں ایسے ڈھلے ہوئے ہیں کہ سائنٹسٹ بھی اس سی ہورس کی پشتی لیبوریٹری میں لے جانے کے بعد کر پائے پگمی سی ہورس کی آسط لمبائی 1.4 سے 2.7 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے نمبر ٹھور اسٹک انسیکٹ یہ انسیکٹ لکڑی کے ٹکڑے جیسا نظر آتا ہے اسٹک انسیکٹس انٹارٹیکا کو چھوڑ کر سب ہی کانٹینینٹس پر پائے جاتے ہیں اسٹک انسیکٹ کی الگ الگ پرجاتیاں 1 سے 12 انچ لمبی ہو سکتی ہیں نمبر ٹھائیب بیتنا میس موسی فراغ اس فراغ کی شریر گہرے ہرے رنگ کی ہوتی ہے جس پر کالے رنگ کے سپورٹس بنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کائی کے ٹکڑے جیسا نظر آتا ہے یہ فراغ بھی اپنا میں پائے جاتا ہے دوستوں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں